بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودت وقد كفروا بما جاءكم من الحق یخرجون الرسول وإیاكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون الیہم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبیل اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو تم انہیں خفیہ پیام محبت کے بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہتا اِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْزَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنْفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَبْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زمانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور ان کی تمنہ ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ ہر جس کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ان سے علف کر دے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ اِلَّا قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ بے شک تمہارے لئے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کی سوا پوچھتے ہو ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عذابت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لئے جب تک تمہیں ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین تفروا واغفر لنا ربنا انت انت العزیز الحكیم لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں ندال اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے بے شک تمہارے لئے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ پچھتے دن کا امیدوار ہو اور جو مو پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا عسى اللہ ان يجعل بينكم وبین الذین عادیتم منهم مودتا واللہ قدیر واللہ وفور رحیم لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوه إليهم ان اللہ يحب المقسطین انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظهروا على اخراجکم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے اور اللہ قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو ان سے انصاف کو برتاؤ برتو بے شک انصاف والے اللہ تمہ حبوب ہیں اللہ تمہیں انی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بی ایمانہن فان علمتموهن مؤمنات فلا تردعوهن الى الكفار لہن حل لهم ولا هم يحلون لہن وآتوهن ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ يحکم بینکم واللہ علیم حکیم اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال اور ان کے کافر شہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے محر انہیں دو اور کافرنیوں کے نکاح پر جمع نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا حکم ہے وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبایعنك على ان لا يشرکن بالله شيئا على ان لا يشرکن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتل اولادهن ولا يأتین ببهتان ولا يأتین ببهتان يفترینه بين ایدیهن وارجلهن ولا يعصینك في معروف ولا يعصینك في معروف فبایعن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا اور اللہ سے درو جس پر تمہیں ایمان ہے اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد تو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع بلادت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو بے شک اللہ بخشنے والا محربان ہے یا ایوہ الذین آمنون تتولو قوما غضب اللہ علیہم قد یئسو من الاخرہ قد یئسو من الاخرہ کما یئس الکفاغ من اصحاب القبور اے ایمان والوں ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں یا جئب آپ یا سکتے ہیں